اسلام علیکم میں ہوں فیصل عزیز خان لوگ کہتے ہیں سپریم کورٹ انصاف دینے والا ادارہ ہے اور یقینا سپریم کورٹ کا سب احترام کرتے ہیں اور واقعی انصاف دینے والا ادارہ ہے لیکن آج کراچی میں ایک تاریخ رکم ہوئی ہے پاکستان کی تمام بڑی تاجروں کی تنظیموں کے رہنماؤں نے اور جو پاکستان کی بڑی بڑی فلاحی تنظیمیں ہیں ان کے کرتا دھرتا اور جو پاکستان میں سب سے عادہ گھر بلڈنگے بنانے والا ادارہ ہے آباد ان کے رہنماؤں نے وہ سب نے مل کر ایک آواز کے اندر سپریم کورٹ سے التجا کی ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پر نظر سانی کرے یعنی کہ کراچی کے تمام تاجر سنتکار اور بلڈرز اور فلاحی ادارے سیول سوسائیٹی اس نقطے پر آکے متفق ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ جو فیصلے کر رہی ہے وہ کراچی کے لیے ٹھیک نہیں ہیں وہ انصاف کے مطابق نہیں ہیں یہاں تک بات کہی گئی کہ پارٹی کو سیکنڈ پارٹی کو جس کا کیس ہے اس کو سنا نہیں گیا اور بغیر سنے فیصلہ اس کے خلاف دے دیا گیا ریویو پیٹیشن کے اندر بھی بات نہیں سنی گئی اور یہ ساری باتیں کھل کر آ کر سامنے بیٹھی ہیں رکھی گئی ہیں چیف جیسٹس آف پاکستان جناب جیسٹس گزار احمد کے سامنے میں بہت عدب سے بہت احترام کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج یہ بات بھی کھل کر کہی گئی ہے کہ چیف جیسٹس صاحب کو کراچی کے معاملات سے دور رکھا جائے ایک لارجر بینچ مرائی جائے لوگ یہ کہہ رہے ہیں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چیف جیسٹس پاکستان کراچی سے متعلق بعض کیسٹس کے اندر انصاف نہیں کر رہے ہیں میں ایک عدب سے بہت ہی احترام سے عدلیہ کا احترام کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو آباد کے سابق چیئرمن اور ایف پی سی سی آئے کے موجودہ وائس پریزن عارف جیوہ صاحب نے یہ بات کھل کر کہی ہے کہ لارجر بینچ بنایا جائے جس میں بیٹھ کر کراچی کے جو مختلف فیصلے ہوئے اس کو ریویو کیا جائے لوگوں کو انصاف نہیں ملا انصاف ملنا چاہیے ہیلپ لائن ٹرسٹ کے چیئرمن ندیم شیخ ایڈوکیڈ میں بہت صاف علواث کے اندر کہا ہے کہ عدلیہ کا کام یہ نہیں ہے جو چیز رسیو پاکستان کر رہے ہیں لارجر بینچ بنے اور وہ لارجر بینچ کراچی میں ہونے والے ان فیصلوں کو ریویو کرے جس کے اندر ٹاورز کو توڑنا اور مسلسل توڑنے کے حکامات دینا کلپس کو توڑنا پابلن اینڈ کلپ کو توڑنا اس کے ساتھ پھر شاپنگ مال کو توڑنا ان چیزوں سمیت بہت سارے سنتکار پریشان ہیں ان کی سنتوں کو توڑنا ان تمام چیزوں کو ریویو کرے ساتھ ہی آباد کے جو چیئرمن ہیں فیاض علیہ صاحب انہوں نے بھی لارجر بینچ بنانے کا مطالبہ کیا ہے اب یہاں جو معاملہ ہے سیلانی ویل فیر ٹرسٹ کے علامہ بشیر فاروقی صاحب بہت دنیا کے اندر ان کی قدر ہے ان کا ادارہ بہت خدمت کرتا ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ شریعت کے اندر قتل دیت ہے اس کے اندر کوئی غلطی ہو جائے تو راستہ ہوتا ہے دین میں یہ کیسی عدالت ہے کہ اس کے اندر راستہ نہیں نکل رہا ہے یہ کیسے ہے کہ ایک ٹاور کو توڑنے کی بات ہو رہی اس سے پہلے کئی ٹاور ٹوٹے ہیں یعنی کہ نسلہ ٹاور کو توڑنے کی بات ہو رہی ہے سن گورنمنٹ آگے نہیں بڑھ رہی ہے وہ حکم دے چکے ہیں چیزیں سے پاکستان امنان کچھ نہیں ہو رہا ہے آباد نے کہا ہے کہ ہم سامنے ڈٹے رہیں گے نہیں توڑنے دیں گے اس سے پہلے روائل پارک ریشد مینال روڈ پر علادین پارک کے بلکل قریب اس کو تہنس نہس کر دیا گیا بڑی مالی مشکلات کے اندر اس کے مالکان ہیں بیلڈر ڈیولپر جو ہیں خالد مسعود صاحب بیمار بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے تو اب معاملہ یہ ہے پاکستان کو چلانے والا شہر ہے جو معیشت پاکستان کے ساری سمالتا ہے جو سیونٹی پرسن ریبنی دیتا ہے وہاں کی بزنس کمیونٹی وہ ایف پی سی سی آئے ہو وہ کراچی چیمبر ہو شارک صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر یہ باتیں کہیں ہیں وہ آپ کے کورنگی انڈسٹریل ایریا ہو وہ سائیڈ انڈسٹریل ایریا ہو وہ نورت ناظرمان انڈسٹریل ایریا اواز ہیں اس کے عدداران ہوں سب ایک ہی آواز میں ہیں کہ چیز سے وہ پاکستان پلیز ریویو کریں اپنے فیصلوں کے اوپر اور ساتھ یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ لارجر بینچ بنائے جائے کراچی کے معاملات کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ بہران آ رہا ہے بیسے یہ اٹھاری ترمین کی وجہ سے جو بلڈن ڈیویلپرز ہیں وہ بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہیں کیونکہ انہیں پنجاب کے اندر جس طرح کا معاملہ ملتا ہے کام کرنے کا کے پی میں جس طرح کا معاملہ مل رہا ہے بلڈنگز بنانے کا اسلامباد میں جو مل رہا ہے وہ کراچی میں نہیں مل رہا یہاں کرپشن بھی زیادہ ہے اور یہاں اپروولز بھی اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں تو ویسے دقت اور پریشانی بہت زیادہ ہے اور چیز سے آپ کے فیصلوں سے وہ منٹیپلائے ہو رہی ہے اب معاملہ یہ کہ جب فیصلہ آ جاتا ہے تو بہت عدب سے بہت اعترام سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ فیصلے پر تنقید ہو سکتی ہے نسلہ ٹاور کا جو ریویو پیٹیشن تھی اس کو مسترد کر دیا گیا اور اس سے متعلق اقامات دیئے کہ نسلہ ٹاور کو توڑ دیں اب یہاں بات کھل کر ہو رہی ہے جو آج اتنے سارے یہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یہ تاجر رہنوما یہ سنتکار یہ فیڈریشن کے لوگ یہ چیمبر کے لوگ یہ ٹاپ بزنسمن کمیونٹی پاکستان کی پاکستان کی ہیڑو lifetime یہ آباد کے جو میمبر ہیں یہ پاکستان کی ہیڑو ہیں یہ ایکپی سی سی آئے کے جو لیڈر ران ہے یہ پاکستان کی ہیڑو ہیں یہ جو انڈسٹری چلانے والی سنتو چلانے والے لیڈرز ہیں یہ پاکستان کے لیڈرز ہیں کیونکہ پاکستان کو ٹیکس دیتے ہیں اس سے ملک چلتا ہے یہ روزگار دیتے ہیں ہم تو حامہ سیاستداروں کی پیچھے لگے وے دنیا بھر کے اندر یہ پاکستان کی ہیروز جو یہ کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے ستر فیصد تیکس دینے والی کمیونٹی پریشان ہے اور پریشان اس سے ہے جس نے حلف لیا ہوا ہے جس نے تیہ کیا ہوا ہے کہ وہ انصاف کرے گا اب انصاف کے تقاضوں کے اوپر عدم اعتماد ہو گیا ہے اور اس لئے لاجر بینچ کی بات ہو رہی ہے عدم اعتماد ہونے سے ایک جو مقبولیت تھی چیز سے وہ پاکستان کی بہت سارے اچھے کام جو انہوں نے کراچی کے حوالے سے کیے کراچی کو جانتے ہوئے ان چیزوں کے اوپر question اٹھنے لگے ہیں بعض فیصل انہوں نے ایسے کیے تھے جس پر عمل درامت نہیں ہوا بہت سارے cinema houses کو انہوں نے توڑنے کی بات کی تھی شادی halls کو توڑنے کی بات کی تھی کچھ ٹوڑ گئے کچھ پہ action نہیں ہوا تو وہاں پہ دورہ میار نظر آیا کچھی عبادیاں تقریبا 60-70% ہے کچھی عبادیوں کو regularize کر دیا گیا ہے ان کو lease مل گئی ہے تو ان کو توڑنے کی باتیں نہیں ہو رہی سورہ آپ گوڑ دیکھیں سکیم 33 دیکھیں آپ کو شیری جنہ کالنی کو دیکھیں شیری جنہ کالنی کی جو زمین ہے جو وہاں پہ کچھی عبادیاں وہ تقریبا دو لاکھ روپے سکوار گرس کے حساب سے اور جو زمین یہاں پہ گجر نالے کے ساتھ ہے وہ پانچ ہزار روپے سکوار گرس کے حساب سے تو شیری جنہ کالنی کے سائٹ پر بھی action ہونے کی ضرورت ہے سورہ گوڑ کے سائٹ پر بھی گولے کہ مہاں پر actions کی بات چیز سے پاکستان نے نہیں کی ساتھ ہی بہت سارے اور قبضے ہیں اس سے متعلق وہ بات نہیں کر رہے وہ جس راستے سے آ جا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں جس راستے سے وہ آ جا رہے ہیں انہیں راستوں کے اوپر وہ کشمی روڈ جہاں پہ ان کا بچپن گزرا وہ کشمی روڈ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں دنیا بدل گئی ہے چیزیں آگے چلی گئی ہیں ایسپورٹس کامپلٹس بن گیا ہے سکواش بہترین کلب بن گیا اس کے بارے میں انہوں نے اکامات دیئے تھے اس کے بعد خاموشی ہو گئی ساتھ ہی ایک سوال بار بار یہ اٹھ رہا ہے کیا اٹھاروی ترمیم سے جہاں بہت سارے فائدے ہوئے بہت سارے نقصانات ہوئے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ کاش اٹھاروی ترمیم جو ہے وہ عدلیہ پر نافذ ہوتی تو چیزیں پاکستان یہاں نہیں ہوتے یہاں کیس نہیں چلا رہے ہوتے تو بہت ساری بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں میں نہیں چاہتا کہ وہ بدگمانیاں آگے بڑھیں اور پاکستانی بھی نہیں چاہتے چیزیں پاکستان نے کراچی کے حوالے سے بہت اچھے اچھے فیصلے کیے ہیں لیکن یہ ضرور دیکھیں یہ آج کا دن یہ بہت امپورٹنٹ دن ہے کہ پورے ملکی کریم جو لیڈرشپ ہے جو ہیروز ہیں پاکستان کے یہ بزنس کومنٹی کے لوگ جو روزگار دیتے ہیں اور ٹیکس دیتے ہیں یہ آج کتنے پریشان نظر آئے آلنگیر ویلفرٹ ٹرسٹ کے لوگ بھی سیلانی ویلفرٹ ٹرسٹ کے لوگ بھی بہت ساری اور فلاہی تنظیموں کے لوگ بھی اور بزنس کومنٹی کے ساتھ کھڑے نظر آئے اور بہت ساری اور تنظیموں کے لوگ سیبل سوسائٹی کے ساتھ نظر آئے کہ یہ فیصلے ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں اب وہ پویلین اینڈ کلپ کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کے اوپر واضح صورتحال نہیں ہے نسل ٹاور سے متعلق فیصلہ آگیا ہے اس نے حکومت توڑنے آگے نہیں بڑھ رہی آباد نے کہا ہے ہم توڑنے نہیں دیں گے ہم سے غلط یہ ہوئے تھے کہ ہم نے روائل پارک کو ٹوٹنے دیا روائل پارک کے متاثرین نے ان کو اب تک انصاف نہیں ملا ہے فیصلے کے اندر انصاف نہیں آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیز ہیں جس میں ندیم شیخ ایڈوکیٹ نے مطالبہ کیا بہت لوجیکل نظر آ رہا ہے کہ سٹلمنٹ کمیشن بنایا جائے جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اس سے متعلق عدالتی سٹلمنٹ کمیشن بنے جو یہ تیہ کرے کہ کس کا کترا نقصان ہوا اس کو حکومت وہ معاوضہ دے تو یہ بہت ویلڈ قسم کی چیزیں ہیں جس کو ضرورت ہے کہ فوری طور پر حل ہونا چاہیے میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا لیکن یہ سوال جو کھڑے ہوئے ہیں یہ بہت اہم ہے اور چیزیو پاکستان کی مقبولیت میں کمی ہو رہی ہے لوگ ان سے چاہتے ہیں کہ ان کے پاس اب اتنا وقت نہیں ہے زیادہ وقت نہیں ہے ان کو ریٹائرمنٹ میں وہ فیبری کے فرسٹ فیک کے اندر ریٹائر ہو جائیں گے وہ جاتے جاتے کچھ ایسے کام کر دیں عدلیہ کے لیے عدلیہ میں ریفارمز کر کر دیں بہت کرپشن ہے کیسز پڑے ہوئے بے انتہا کرپشن ہے بے انتہا کرپشن ہے کسی کو کہنے کے ضرورت نہیں ہے میں بہت ہی آجزی سے کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ کے اندر سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے عدلیہ کی ٹریننگ کے لیے جد صاحبان کی ٹریننگ کے لیے معاملات کو فوکس کیجئے پلیز ان کیسز کو چلانے کے لیے اس چیزوں پر توجہ دیجئے اور جانے سے پہلے کچھ ایسے فیصلے کر جائیے کراچی کے لیے جس سے لوگ آپ کو یاد رکھیں میں بہت عدب سے بہت احترام سے آجزانہ طور پر یہ درخواست کرتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی کسی بھی ملکی ملک کے لیے بہت زیادہ محترم ہوتی ہے وہ اس ملک کے شان ہوتی ہے ان کو وہ راستے ضرور دیں جس سے وہ معیشت کو فروغ دینے میں رول پلے کریں وہ لوگوں کو روزگار دینے میں رول پلے کریں اور یہ سمرات حکومت کی جانب سے آ رہے ہیں وہ سمرات لیں جو بینکنگ انڈسٹری کو اس حکومت نے ضرور دے کے دیئے ہیں کہ وہ تامیرات شعبے کے اندر ایک سہولت پروائیڈ کریں اور حکومت جس طرح کی کوششیں کر رہی ہے اس کے بیچ میں ہرڈلز نہ ڈالیں ویسے ہی حکومتی اٹھاری تیریمین کے جکر میں بہت سارے ہرڈلز ہیں مزید فیصلوں سے رکاوٹیں نہ ڈالیں پروگرام یہ ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ کل پھر حاضروں کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات